ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور اس حوالے سے ستارے کیا کہتے ہیں آج ہمیں یہ بتانے کے لیے ٹیرو کارڈ ویڈر آنڈ ڈسٹرولجر لالا رخ اس وقت شو میں موجود ہیں تھانکیو سو مچ لالا رخ صاحبہ فور بینگ ویڈ آس ٹوڈے اینڈ گوڈ ٹو سی او آفٹر سچا لانگ 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 ٹائم امید کرتی ہوں آپ کے پچھلے دن اور وہ یہ چھیت سب اچھی گزری ہوگی صرف گرمی ہے جس کا آپ کوئی شکوا نہیں کر سکتے پورا یورپ اور امریکہ اور ایسی جگہوں میں لوگ گرمی کے لیے ترستے ہیں سورج کی روشنی کے لیے اور ہمارے پاس ہی اللہ کا گفت ہے لیکن ہم اس کو اپریشیئیٹ نہیں کرتے سویٹ کرنا یہ بھی نیچرل اور بہت اچھا وہ ہے سارا دن ایسی میں بیٹھنے سے بہتر ہے آسر صلی اللہ ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اس سوالے سے آپ کے کارڈ کی انرجی کیا کہتی ہے مختلف کارڈ ہم آپ سے نکلوائیں گے تو سب سے پہلے تو جناب یہ کہ مستقبل قریب میں کیا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے رضا مند ہو جائیں گے کیا کارڈ کیا کہہ رہے ہیں میں ذاتی تجزیہ اس میں بلکل بھی نہیں دوں گی ہم صرف کارڈ دیکھیں گے کیونکہ میرا ہی ریڈنگ سائیکک ریڈنگ بھی ہوتی ہے جس میں کہ میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈیتھ ہو جائے گی ایک کسی ٹیوی چوب پہ بہت چینلز پہ کہا تھا ان کی سیاسی موت ہو چکی ہے اس کی نواز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب کی ڈیتھ ہو جائے گی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ امران خان سے بات کرنے میں وہ آئیں گے فرنٹ پہ تو ان کے لئے کارڈ نکالیتے ہیں کارڈ کیا کہتا ہے یہ میٹنگ کیسی اوہ اُلٹا اچھا یہ جب اُلٹا کارڈ نکلتا ہے تو اس کا سارا مطلب اُلٹ جاتا ہے نکلا ہے تا ہائی پریسٹس اب ہائی پریسٹس جو ہوتی ہے یہ اقل مندی آپ کو بتا ہے رہنما کسی مذہب کا ملک کا پریسٹ نکلا ہے ہائی پریسٹس نکلا ہے اور فیمیل کارڈ نکلا ہے یہ جنیرک ہوتی ہیں لیکن وہ اُلٹا ہے کہ سمبڈی سٹنگ این پاس لیکن ہے وہ صحصہ مکاہ اور مجھے کامیابی ایسی طور پاکستان تحریکن ساتھ وہ سوچ کر جا رہے ہیں اگلا سوال ماذا ہے اگلا سوال یہ ہے پاکستان تحریکن صاف کونت کے خلاف ایک مضبوط اپوزشن اتحاد جو بنانا ہے وہ چاہتی ہے ایک مضبوط اپوزشن اتحاد پاکستان تحریکن صاف کونت کے خلاف بنا سکتی ہے ہم پیج جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو میسج دیتا ہے چونکہ لیڈر اندر ہے تحریک انصاف کا باہر ایک ان کے جواب دے جو باہر لوگ کھڑے میں ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں تحریک چلانے کے لیے یا کوئی بھی کام کو آخر تک پہنچانے کے لیے مین لیڈریشپ کا فرنٹ لائن پر کھڑے ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ریلی ریلی پاکستان میں ہم دیکھیں غیریا determine lack of power تو ان کو چاہیے کہ امران خان کو بہر آنے دیں face to face چیز مجھے کوther is değil otherwise it will just be a struggle it's not a movement it's not a tach annat it's not uh anything that will benefit any man in pakistan آج اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر وہ opposition مضبوط opposition itihad بنتا بھی ہے کامیابی کتنی ہوں سکتی ہیں tach kamiہ حکومت کو طففه دینے کے لیے اس وقت میرا خالی ہے چار ڈیفرنٹ فور پینٹیکلز نکل ہے چار ڈیفرنٹ پارٹیز ہیں چھوٹی والی فور اگزامپل ای نو باو جماعت اسلامی جو شور مچا مچا کے پی ٹی آئے کے ساتھ آرہی ہے آکےوں کے ساتھ شمولیت تو ہے سم ادر ویڈی پرومنٹ پیپلی نون لیگا میکنگ در اون پلٹیکل پارٹیز بلا 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 بات یہ ہے کہ کیا ہم کوئی دیفنیت رسپونس دیکھیں گے وای ہے جب اتنے سٹرونگ ہیں اپ میرے باتیں نا ہے ایک وندہ او باہر اندر بیٹھا اور وہاں بہر کام پر ہیں اس کی در سے تو کتنے سٹرونگ ہیں لاری بہر ہمیں اور کیا چاہیے But we need some definite steps وہ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ چارے ایلیمٹس دنیا کے earth fire water& ایک اور کیا ہوتا ہے مٹی fire ہوا پانی چاروں 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 ان پاوز جب جما نہیں ہوں گے تو کوئی پروڈکشن نہیں ہوں گی اس کنٹری میں اور ابھی تک ہم لوگوں کو روک رہے ہیں ہم سامنے ہی لائے کر لیں میں فیس تو فیس فائٹ کر لیں چلے اگر ہم بانی پیچے آئی کی بات کریں امران خان کی اپنی بات کریں تو ان کے ستارے کس پوزیشن پر ہے کیا کہتے ہیں ان کے ستارے تکار جو ان کے کیا کہتے ہیں ان کے آگے آنے والے حالات کیسے ہوں گے ابھی یہ سکس اف سوارڈ نکلے ہیں سوارڈ لڑائی جنگ تحفظ ان کے لئے اگلے چھے مہینے بہت وائٹل ہیں یہ جون ہے سکس منس گزر گئے ہیں نیکس سکس منس will turn around the whole revamping of پاکستان انشاءاللہ جو میری پاکی پردکشنز ان کے حساب سے کارڈ نکلے میں نے کہا ہے آگست سیفتمبر میں بہار آئیں گے چودہ آگست میں بھی نیو پاکستان will start جون جولائے turmoil months اسی کے حساب سے عمران خان کا بہار آنا will turn around this whole thing اور یہ will happen in the next سکس منس پر میں آپ کو دو مہینے سے چھ مہینے کا ٹائم دے رہی ہوں اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ اگر ایک اور ہم important چیز دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کی اگر ہم سیاست کی بات کریں تو اس نون لیگ کی سیاست میں ہمیں کیا مریم نواز نواز ڈومینیٹ کرتی دکھائی دے رہے ہیں مریم نواز کے کارڈ اور وہ کتنی ڈومینیٹ کرتی ہمیں دکھائی دیں گی نون لیگ میں کل بھی میں نے مریم کے نام پہ کارڈ نکالا تھا اور اگزیکلی یہی کارڈ نکلا تھا queen of pentacles شہزادی ہیں وہ ملکہ ہیں سب ان کے ہاتھ میں چاروں ایلیمنٹس ان کے ہاتھ میں عمران خان کے لیے نکلا تھا کہ he has to work on these elements and they will work in his favor اگر وہ سب باہر آ جاتا ہے مریم نواز is a strong personality brought up in a political family اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس کو سیٹ بھی ہے پاور بھی ہے اس کی فیملی اس کے ساتھ ہے اور اس کو political نوہاو بھی ہے she can become the future of پاکستان but she needs to work on her basic elements basic elements چاہ رہا ہوں اب پھر آگئے pentacles آگئے چاہ رہا ہوں basic elements تاکہ جو عام انسان ہے وزیر اعظم مریں گی زرہ دیکھیں اس کا کارڈ ہوئے ہوئے آپ تو سیدھا اس کو کہتے ہیں نا کہ CM سے اٹھا کے وزیر اعظم CM سے اٹھا کے چاہہ رہا ہوں وہاں ان کا queen of pentacles نکلا ہے یہاں four of cups cup ہوتا ہے خوشی کی نوید دینا جب آپ ان گھر کوئی آتا ہے ایت پہ موقع پہ پارٹی میں آپ کسی کو مشروب آفر کرتے ہیں آپ ڈرنک آفر کرتے ہیں آپ ان کے لیے she needs to offer the major طبکہ of پاکستان which is below poverty and poor and lower middle class a cup of good good positive things تاکہ وہ اس کے ثارت پہ ہو جائیں ابھی تک انہوں نے وہ جگہ نہیں بنائی یہ جتنی بھی انہوں نے کام کیے ہیں چار پانچ مہینے میں اس میں سے کوئی کام ایسا نہیں تھا جو کہ عام عوام کو فائدہ دے بھلے آٹا آٹا جو بھی باتیں کرتے ہیں let's not go into politics ٹھیک ہے details میں نہیں جاتے but پھر بھی مجھے جو چیز ان سے نظر آنی چاہیے یا ملنی چاہیے عوام کے لیے local law وہ مجھے نظر نہیں آتا اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں نون لیگ کے اپنے اندر خلف اشار بہت ہے اختلافات بہت ہیں تو کیا نون لیگ کو آنے والے وقت میں یہ چیز ٹاف ٹائم دے سکتی ہے جو آپسی اختلاف ہے آپ کو میں یاد کراتی ہوں ایک پارٹی تھی ایٹیز میں بہت مشہور ہوئی تھی کراچی میں اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا کراچی کو مQM ان کا ایک بانی تھا اس کا نام تھا لطاف حسین کہاں ہے وہ آج نظر آ رہا ہے ہے کیا ہوا نہیں نا پھر وہ ٹوٹ گئی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اب یہ ان کا بریک اپ ٹائم آ گیا ہے اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے مگر کارٹ بھی نکال لیتے ہیں میری زبان کو رہنے دیں لیت سی وٹ کارٹ سی فر درس ہول پارٹی ان در نیکس سکس مانس میں سارا کچھ فرنٹ پہ آ جائے گا ٹین آف پینٹیکلز اب ٹائم ٹاف ہو گیا ہے اب ٹروف کرنے کا ٹائم آ گیا ہے وہ تمام بہت سے انہوں نے بہت اپنے پارٹی کے لوگوں کو کچھ بھی نہیں دیا وہ ان کے خلاف بھی ہو گیا ہے ایسے لوگ پرومننٹ انہوں نے برے بک میں ان کو ہلپ کیا ہے انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا so you need to understand کہ everything doesn't work on خالی ہوا کی اوپر کام نہیں چل سکتا آپ کو ساتھ روٹی بھی دینی ہے گھر بھی دینی ہے روٹی کپڑا اور مکان right that was the people's party کا slogan people need basic needs and unless they start providing it at least internally اپنی پارٹی کو تو strong رکھے اسے بہت بڑے 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 breakups آئیں گے بھی تو آپ نے اپتیدا دے کی ہے اچھے دیکھیں اس سب کے ساتھ ایک اور امپورٹن چیز مقصود نشستوں کا معاملہ اس وقت سپریم بورٹ میں ہے کیا پاکسان تحریکن صاحب مقصود نشستیں حاصل کر پائے گی سننی اتحاد کاؤنسل پاکسان تحریکن صاحب نکال لیتے ہیں کارٹ انہی کی جیت ہے چاریٹ ریس ہے تین گھوڑے آپ کو دو نظر آ رہے ہیں یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو چیز ایک بڑی apparently مشکل نظر آ رہی ہے آنے والے وقت میں مقصود نشستیں مل سکتی ہیں مل سکتی ہیں اچھا ابھی عدد کیس بھی جو ہے اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ آ جائے گا فیصلہ تو ایرما انفوز ہو چکا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں سزائیں موطل ہو جائیں گی خان صاحب کی ان کی مسس بشرا بی بھی خان صاحب کے ٹرن اراؤن کا ٹائم آ چکا ہے ٹھیک ہے ان کے یہ آپ نے اتنے بڑے بڑے کیسز گرتے دیکھ لیا تو یہ عدد کیس فرسٹ و فال مجھے ایک بات بتائیں کسی کی عدد میں شادی ہونا نہ ہونا اس کا ٹائم یہ آپ کا اور میرا پرسنل بستا ہے لیکن چلے کارٹس کے کہتے ہیں کہ کیا سزائیں موطل ہوں گی عددت کیس میں سانساوش بشرا بھی سارے دو سو تین سو کیسز سارے گر جائیں گے یہ میری پردکشن ہے ساتھ دیکھیں کیا نکلے دیویل جو شیطانی قوتیں ان کے خلاف کام کر رہی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گے یہ ساری ختم ہو جائیں گے یہ ساری ختم ہو جائیں گے ایک ہاتھ کھیلا آپ کے اوپر کیسز بنائیں آپ کے اوپر لیے سارا کچھ ٹرن اراؤنڈ کیا وہ چیزیں نکالیں you know like I don't know اللہ کسی کے اوپر بھی ایسا وقت نہ لائے کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی چھاپا پڑے یا کچھ بٹ آپ کے اپنے انگلیش موویز دیکھی ہوں گی پولیس آگے ہر چیز بے گستی ہے انہوں نے وہ کیا but it's going to turn around شیطانی قوتوں کی ختم ہونے کا ٹائم آگئے برکت ٹھیک ہو گیا ایک آخری سوال یہ کہ مولانا فضل الرحمن سریٹ پاور بہت زیادہ رکھتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ حکومت کے ساتھ ملیں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر مضبوط اپوزیشن اتحاد بنائیں گے میرا ذاتی تو خیالات یہ ہیں کہ مولانا سب وہیں کھیلتے ہیں جہاں ان کو جیت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس دفعہ نواز شریف کی پارٹنون لگ نے اس کو اگنور کر کے بہت بڑا اپنے لئے مستہ کھڑا کیا ہے ظاہری بات اس کے بعد پی ٹائی رہ جاتا ہے بہت کارڈ اٹھا لیتے ہیں واہ جوڑی سلامت رہے two of cups فضل الرحمن جیسے کہ آپ نے کہا کس کے ساتھ ہوں گے دیکھیں یہاں ایک بڑا خوبصورت لڑکا ہے اب فضل الرحمن لڑکی نہیں ہو سکتا بہت ایک ایک جوانٹ وینجر ایک ایک مرژن ایک مرژن کون سی پارٹی حکومت یا پی ٹائی پی ٹائی حکومت نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا دینا ہوتا تو پانچ میں ہی نہیں ہو گیا کچھ دے دیتے نا نہیں دیا تو ان کے پاس option کیا ہے پی ٹائی پی ٹائی آپ کو لگتا ہے کہ مولانا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل رکھیں گے اگر ہم حکومتی اتحاد کی بات کریں نون لیگ کے بڑے ریزرویشن سے پی 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 بڑکوں والے انہیں بھی اپنی ڈیوانز رکھی دیکھتے ہیں کارڈ کیا کہتا ہے آہ three of wands اکل مندی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اتحاد اس پہ ہوا ہے کہ تینوں نے مل کے چلنا ہے اچھا تین کا نمبر اس لیے نکلا ہے کہ آپ اگر غور کریں تو تین تو میجر ہم لوگ کو نظر آتے ہیں شہباز شریف اور مریم دو ہو گئے نون کے اور ایک ہو گئے آسزداداری بلاول اتنا فرنٹ ٹائن میں نہیں آرہا کی تینوں کا اتحاد ہے فور بیٹرمنٹ آپس ایک دوسرے کے لیے ملک کے لیے نہیں لیٹس کیپ دائد مائند جو بھی ان کا اتحاد ہے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے کنٹری کے لیے نہیں ہم لوگوں کو عوام کو اپنا منڈٹ دکھانا ہے آج کل آپ ازمی ستحکام کی ہم بہت زیادہ بازگشت سن رہے ہیں اس میں اختلافات جو ہیں وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پائے جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان طریق انصاف اس آپ کو سپورٹ لیکن پاکستان تحریک انصاف ابھی سپورٹ نہیں کری آنے والے وقت میں سپورٹ کرے گی ace of wands سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کری اب میں آپ کو بتاؤں کیوں سب سے زیادہ دہشت گردی کہاں ہو رہی آپ مجھے بی بلوچستان KPK بلوچستان دونوں پتھان areas zone borderline areas تو وہ کیسے سپورٹ نہیں کریں گے آپ لیکن ابھی تک تک نہیں کر رہے نا دیکھیں verbally مو سے کہنا different ہے ان کے ابھی تو issues آپ لوگوں نے اتنے بنا کر رکھے ہوئے ہیں گرمنٹ نے اوپر اتنے issues ڈالے میں اگر آپ کے گھر میں ایک میجر issue ہے پانی لائٹ نہیں آرہی ہے اور آپ کا ادھر سے بچہ کہتا کہ ہمیں سکول میں اچھے گریڈ نہیں آئے تو امیڈیٹ issue آپ کے گھر کا پانی اور بجلی ہے بجائے کے بچے گریڈ دیکھ رہا ہے وہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے بلکل ٹھیک اچھا مجھے ایک کارڈ نکال کے عوام کے عوام کے لیے کوئی خوش خبری ہے کوئی مہنگائی میں کمی ہوگی جیسے نواز شریف اور مریم نواز اگلے ڈیڑھ سال کا انتیا دے رہے ہیں تو کیا آپ کو عوام کے لیے کوئی good news نظر آرہی ہے سٹار کارڈ بہت اچھا نکلا بہت positive نکلا اگر یہ ڈیڑھ سال کی جگہ کام کرنے پراتے ہیں میری بچی گھر کھڑے ہو کے بنوا رہی ہے تو اس نے تین مہینے میں اپارٹمنٹ بنوا لیا اگر آپ نے ریلی میں سیریس ہی کرنا ہے اور چاہتے کہ آپ کی پارٹی کا ستارہ ہونچا رہے تو next 3 months میں اپنا دکھا دے کار کردگی دکھا دے یہ ویسٹنگ منی on apps ویسٹنگ منی on giving wi-fi to people in a country who is very poor giving things which are not compulsory and important education اپنی judiciary کھرے پی پی پولیس کھرے پیلے دو کام طریقے انصاف کو کتنا نقصان پہن سکتا ہے کارٹ کے سوالے سے ماما گھر پہ نہیں بچے لڑتے ہیں نا آپس میں ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے کارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں باپ گھر نہیں ہے یہاں پہ ماں نہیں باپ گھر جسٹس لیکن بیچ میں ہم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جو بہت شور مروت کوئی نام تھا انہوں نے بہت شور مچایا بہت کیا لیکن جو میری ریڈنگ ان کی ذاتی ان کے بارے میں تھی وہ اپنے پرسنل گینز میں زیادہ پارٹی میں لیکن جو ریپریزنٹیشن ہے لیڈرشپ اندر بیٹھی ہے جسٹس جب تک نہیں ملے گا آپ ان سے یہ بھی بتاتے ہیں عدالتیں کس کے انگلیوں پہ چل رہی ہیں ہمیں کیا بتا آپ کو زیادہ بھی بتاتا ماشاءاللہ میرے عمران خان کے لئے ہمیشہ ہی اچھا کار نکلتے ہیں ویسے تو بی مریم کا سٹار نکلا تھا ان کا نکل ہے ٹاور ٹاور ہمیشہ اوپر لگتا ہمیشہ کسی محل کی نشانی ہوتی ہے سکسکس کی نشانی ہوتی ہے اور چونکہ میں صرف پی ٹی آئی کو اسی سپورٹ کرتی کیونکہ مجھے لگتا کہ اچھی چینج ہوگی ہماری لوگوں کے لیے آپ نے عوام کے لیے پوچھا جب تک پی ٹی آئی رولنگ پارٹی نہیں آتی یا جو رولنگ پارٹی ہے اپنا چینج نہیں کرتی مینڈیٹ اور ان چیزوں کو امپورٹنس دیتی جو لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے تب تک ملک ترقی نہیں کرے گا مگر اس کی ترقی کو کوئی روگ بھی نہیں سکتا پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اور سکسیس کی طرف ہمارا ہمارا اس سب کے ساتھ ساتھ آپ نے خان صاحب کے حوالے سے بتا دیا لیکن کیا سعودی عرب اور چائنہ سے ہمیں انویسٹمنٹ ملے کی آنے والے وقت میں جو کہ ہماری آج آتی ہے تو ایک ایک آگئی ہوگی اچھا ابھی ہمیں جتنی انویسٹمنٹ آئیں ای ایم ایف ہمار بھیج دوں ہم کرزے کس کے لیے لے رہے ہیں ان کی جیب میں کیا ہے آپ نے کچھ دیکھا ہے king of cups سوال آپ پھر بتائیے میں نے یہی کہا تھا کہ سعودی عرب اور چائنہ دیکھیں بہت آ رہی ہے پاکستان اپنے کو تھوڑا سا ٹھیک کرے تھوڑا سا اپنی ایفرٹ کرے تھوڑا سا تھوڑا سیف نہیں ہے انٹرنلی سیف نہیں ہے لاؤ نہیں ہے جسٹس نہیں ہے تو جب تک ہم تھوڑا سا اپنے بیسک گراؤنڈ ہے اس کو نہیں بنائیں گے تو آپ اس پر کچھ بوئیں گے جتنی انویسمنٹ چاہنا کر لے سعودیہ کر لے کوریا آجائے فلانا آجائے جب تک کہ پاکستان اپنے کو پورا از کنٹری اپنے پاؤں پہ کھڑا کر یہ نہیں کہے گا کہ اچھا ملک آئیے لیکن ہمارے نصیب کو کوئی نہیں رو سکتا ہم باتشاہت کریں گے انشاءاللہ جیسے عثمانیہ سلطنت تھی جیسے کہ آپ نے ہمیں چاہیے ایک ارتوگل غازی جو کو لوگ سارے پاکستان میں پی ٹی آئی کے عمران خان کے دنوں میں آپ ریلیف بھی نظر آرہا خان سب کے لئے مریم نواز بھی آپ کو ڈومینیٹ کرتی دکھائی دے رہی ہیں لیکن اب جناب آنے والا وقت ہم نے صرف آپ کو بتایا کارڈ کی انرڈی دیکھ لالا رخ صاحبہ حمال ساتھ موجودی لیکن بیگ 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 بیگ